بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو بیک میر چینل اکرام حربل ٹیوب تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پریگننسی کنسیو کر چکی ہیں آپ کو کنفرم ہو گیا ہے کہ میں پریگننٹ ہو چکی ہوں لیکن آپ اپنا الٹرا سونڈ کروانے ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہیں لیکن آپ کو الٹرا سونڈ میں اپنا جو ہے نا بی بی شور نہیں ہوتا اگر الٹرا سونڈ میں بچہ شور نہیں ہو رہا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو اس کی کیا ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ جہنا بی بی کو جہنا چیک کر سکتی ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے آپ نے میری اس ویڈیو کو اند تک لازمی واج کرنا سکپ کیے بغیر اگر آپ میرا افیشل یوٹیوب چینل اکرام ہربل ٹیو پر پہلی دفعہ اگر ویزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل والے بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تک کہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو اسانی سے مل جائے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو الٹرا سونڈ میں بی بی شور نہ ہونے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے بہت جلد ہی اپنا الٹرا سونڈ کروایا جس کی وجہ سے آپ کی پریگننسی شور نہیں ہو رہی خواتین عام طور پر یہ جاننے کے بعد کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے تو وہ فوراں ڈاکٹر کے پاس ہی چلی جاتی ہیں الٹرا سونڈ کروانے کے لئے لیکن الٹرا سونڈ میں فوری طور پر بی بی شور نہیں ہوتا چار یا پھر پانچ ہفتے کے بعد عام طور پر الٹرا سونڈ میں یوٹرس کی لائننگ میں فلو ایڈ کا جو چھوٹا سا مجموعہ نظر آتا ہے جو حمل کی تھیلی کی ابتدائی نشنما کو ظاہر کرتا ہے ایمریو عام طور پر اس وقت تک شور نہیں ہو سکتا جب تک ایک عورت چھے ہفتے کی حاملہ نہ ہو جائے تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا پہلا الٹرا سونڈ چھے ہفتے کے بعد کروانا چاہیے اگر فسٹ الٹرا سونڈ میں بی بی شور نہ ہو تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آپ کو کچھ دن بعد اپنا الٹرا سونڈ کروانا چاہیے بی بی شور نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک فرٹائل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یورائن اور بلڈ میں ایس سی جی شور ہو رہا ہے لیکن فرٹی لائز ایک جو ہے نا کامیابی کے ساتھ امپلانٹ نہیں ہو سکا اور پریگننسی ٹریٹمنٹ ہو گئی ہے الٹرا سونڈ میں جو ہے نا بی بی شور نہ ہونے کی تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پریگننس جو ہے پریگننسی جو ہے یوٹرس کی بجائے چیوب میں گروہ کر رہی ہے جسے ایک ٹاپک پریگننسی کہتے ہیں تو یہ وجوہ تو ہو سکتی ہیں پریگننسی نا شوخ ہونے کی تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی پسند دیتا ہے ویڈیو کو لائک کمینٹ شیئر ضرور کریں تو ہمیں یاد رکھیں نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ